سر یہ دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی تصویر دکھائی تو کیا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی بنائی اور کیا اس نے گستاخی کی اور یہ گستاخی کیوں کر ہوگی ہے اگر حضرت جلانی کی تصویر بنائی جا سکتی ہے انفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حشام کی شیرت میں بھی واقعہ ہے کہ حضور ایک چرچ سے گزرے اور حضرت ابوبا کی صدیق کا بھی واقعہ ہے کہ ان کو جب دیکھا اس پادری نے تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ آؤ پھر بکسے کے قریب لے گیا اور اس میں سے اس نے متعدد تصاویر نکالی جس میں حضور کی بھی تھی اور کہا کہ ہمیں بتایا جا ہے پرانے زمانے سے کہ یہ نبی آئیں گے یہ نبی آخر زمان ہوں گے اور ان کے ساتھیوں کے بھی تصویریں ہمیں دکھائے گئے اور میں نے آپ کو اس لیے پہچانا ہے کہ جب آپ کو دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اس نبی کے حواری ہیں اور اس لیے میں آپ کو لے کے آئے ہوں شاہد تو تصویر بنانا تصویر بنانے سے تو لینگویش شروع ہی ہے تصویر بنانا اس فر ایس پر اس ناٹ ای بگ ہام مگر اتفاق کی واعت ہے شاید کہ اتنا احترام لی مسلمانوں کے دل میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی اور ہمیں ابھی تک ملتی بھی نہیں ہے ایرانینز نے بعد میں اپنے اہمہ اہل بیعت کی جناب اہلی کرم اللہ وزو کی اور سارے اہل بیعت کی تصویر بنائی ہیں but that is imaginary that is not true عرب شاید لفظوں میں تصویر کھینجتے تھے وہ sketches نہیں بناتے تھے عرب شاید لفظوں میں تصویر بنائی